اسلام علیکم ایمریون کیسے ہیں آپ لوگ علام دلالہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج یہاں پہ اماد کی مرمت ہو رہی ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ ٹائننگ ہو رہی تھی کیونکہ وہ دھوپ میں کھیلتا ہے اسکول جاتا ہے اسکل کی دھوپ بھی بہت تیز ہو رہی ہے تو بہت زیادہ اس کو ٹائن ہو رہا تھا چہرے پہ ہاتھ وغیرہ پہ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہمیں ایک ڈی آئی وائی اپٹن جو میں اکثر ہی مات کو لگا دیں جب مجھے لگتا ہے اس کی بوڈی بہت بیکار ہو رہی ہے تو میں اس کو لگاتی ہوں تو میں سوچی آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو چلیے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہمیں بنانا کیسے ہے اور یوز کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے دہی یہاں پہ میں نے دہی جو لیے وہ کھٹی دہی گھر کی جمی ہوئی دہی دی ہے اگر آپ کے پاس گھر کی دہی جو نہیں ہے تو آپ مارکٹ والی بھی لے سکتے ہیں نو ایشو اس کے بعد یہاں پہ ہم ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون کے قریب بیسن اور ون ہی ٹیبل اسپون کے قریب ڈالیں گے آٹا جس سے نارملی روٹی بنتی ہے وہی سیم آٹا اس کے بعد یہاں پہ میں ڈالیں ہوں میڈ اٹن میں نے گھر پہ بنایا ہوا اس کو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو میں آگے اس کا ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی ڈالوں گی اس کے بعد میں ڈالی ایک چھٹکی کے قریب حلدی اور اس کے بعد میں ڈالا ہے یہاں پہ تماتر کا جوس نکال کے اس کو کٹ کر کے اس کو جوس اچھے سے نکال کے اب ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ایک تھک پیسٹ بنا لینا ہے اچھے سے مکس کر کے کہ اچھے سے ساری چیزیں آپس میں مل جائے اور تھک سب پیسٹ ہمیں تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں بچے کی باڈی پہ اپلائی کرنا ہے آپ اس کو فیس پہ نک پہ ہینڈ پہ لیکس پہ پوری باڈی پہ لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اچھے سے آپ اس کو لے جا کے باتروپ میں بچے کو لگائیے میں جیدہ تار باتروپ میں بیٹھا کے لگاتے ہوں لیکن ابھی مجھے ویڈیو شوٹ کرنا تھا آپ لوگ کے لئے اس لئے میں نے اس کو بیٹھا دیا اور یہ چلہ بھی رہا تک مممہ مت لگاؤ کیسا لگ رہا اس کو نا ایسا جیب سا لگتا ہے تھوڑا گیلا لگتا ہے تو اس لجے سے بچے کے پوری باڈی پہ آپ اپلائی کر دیجئے اور دس سے پندرہ منٹ تک اس کو ویٹ کرنے کو لیے بولیے تب تک آپ اس کو اس کو فیوریٹ شانس لگا دیجئے یا ٹی بی پہ یا کچھ بھی آپ کر سکتے جس سے بچہ برور نہ ہو تو بس میں نے اس کو باتروپ میں تھوڑا میں نے لگایا اس کے بعد میں نے اس کو باتروپ میں بیٹھا گیا اچھے سے پوری باڈی پہ لگا دیا اور اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ ویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے نارمل واتر سے آپ واش کر دیجئے اچھے سے نہلا دیجئے اپنے بچے کو اور پھر اس کے بعد نہانے کے بعد ایک اچھا سا مسچورائزر بچے کے پوری باڈی پہ لگا دیجئے بس آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بار یوچ کر سکتے ہیں آپ پہلے ہی بار میں آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کی سکن میں بہت زیادہ فرق لگے گا پہلے تیو نیکس ویڈیو جو تکلیب آئے اللہ حافظ